جائے جگدنبا درسکو آج ایک کہانی میرے کو ہاتھ لگی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس میں ہے یہ کہ انسان جیو کو ہمیشہ دیالو رہنا چاہیے کسی نے کسی کے کام آتے رہنا چاہیے لیکن واپس اس سے اپکسا نہیں کرنی چاہیے کہ ہر ایک آدمی آپ کو واپس اس طرح سے کام آئے گا آپ کا اس طرح سے آپ کا احسان کا بجلہ چکائے گا ہوتا یہ ہے کہ ایک بار ایک شیئر کا ایک پریوار ہوتا ہے جنگل میں تو وہ لوگیاں شکار کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں اپنے بچوں کو ایک جگہ پہ ایک جھاڑی میں چھپا کے شکار کرنے کے لیے نکلتے ہیں پھر ان کو کیا ہوتا ہے ادھر شکار ملتی نہیں ہے وہ دور جاتے 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 بہت دور چلے جاتے اور رات ہو جاتی ہے اور وہ آنہ ہی پاتے ہیں تو ادھر بچے بہت سردی سے ٹھنٹھنا رہے تھے ان کو دودھ بھی نہیں ملاتا بھوک کے مارے تو ایک بکری ادھر سے گزر رہی تھی اس کو دیا آگئی دیا آگئی تو اس نے اپنا ان کو دودھ پلایا اور ادھر بیٹھ کے ان کو روکے پالن پوشن کرنے لگیں کہ ماں تو ماں ہوتی ہے لیکن جیسے جب صبح شہر اور اس کی شہر نہیں وہاں پہ آئے اور بکری کو دیکھتے ہیں ان پہ جھپٹنے لگے کھانے کے لیے تو ان بچوں نے کہا کہ نہیں نہیں انہوں نے ہماری رکشہ کیے رات کو آپ یہ دے آپ نے تو پائے نہیں اور یہ نہیں پہنچتی بکری تو ہماری تو مرتی ہو جاتی انہوں نے ہمارے کو دودھ پلایا ہے تو شہر شہر نہیں نے ان کو ماپ کر دیا اور ان کی ایک دوستی سے بن گئی ہمیشہ بکری کبھی کبھی شہر کے اوپر چڑھ کے بھی پیڑوں کی ڈالیوں کی پتیاں بھی کھانے لگتی تھی وہیں پہ چیل رہتی تھی تو وہ یہ سب دیکھ کے ایک دن بکری کو پوچھا کہ بھائی کیا ہے ایسا جو تم اتنا جنگل کے راجہ جو سب سے کھونکار جانور ہے اس کے بھی اتنی قریب ہو تو اس نے اپنا بتایا کہ ایسے ایسے بات ہوا تھا اور اس وجہ سے ہمارا تو دوستی ہو گئے ہیں تو اس سے پریرنا لے کے چیلنے بھی سوچا کہ چلو یہ تو اچھا کام ہے کبھی ہم بھی کسی کے کام آئیں گے تو وہ بھی ہمارے کام آئے گا ایک بار کیا ہوتا اسی پریرنا سے وہ کہیں بیٹھی ہوئی تھی جنگل میں اور دیکھا اور کیچڑ میں کچھ چوہے کے بچے چوہے کے بچے کچھ کیچڑ میں فسے ہوئے تھے اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے لہے ان نکل نہیں پا رہے تھے تو اس کو وہ سمنڈ ہوا بکری والی بات چیل کو تو چیل نے ان بچوں کو وہاں سے نکالا اور دیکھا کہ بہت تھنڈ لگ رہی ہے تو چوہے کے بچوں کو اپنے پنک میں دبا کے بیٹھی رہی ہو اور جب تک ان کو اچھے سے وہ صحیح سے نہیں ہوئے تب تک ان کو دبا کے بیٹھی رہی اور جیسے ہی کہ یہاں بھی ٹھیک ہو گئے بھی گرمی آگئی دھوپ نکل گئی ہے ٹھنڈ نہیں ہے تب وہاں سے اڑنے کو ہوئی تو چیل سے اڑا نہیں گیا اور چیل نے آجو آجو میں اپنے پنکوں کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ ان چوہے کے بچوں نے اس کے پنک قطر دیئے تو اس کہانی سے ساری یہی ملتا ہے کہ جو تجھ جیو تجھ منوش سے ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے احسان کرو اس کے بدلے میں آپ کو احسان کا شکر گزاری ہو نہیں لیکن اس طرح کے جیو ہیں جو آپ کے احسان کا بدلہ اس طرح کے بدلوں سے بھی لیتا ہے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد